بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفر ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید آج 13 نومبر 2021 بروس ہفتہ سعودی عرب کی شام کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم سعودی عرب کے غیر ملکیوں کے لیے آج شام کے نیوز بیلٹر میں ہم بات کریں گے بہت سی اہم اپ ڈیٹس کے بارے میں جو غیر ملکی ہونے کے ناتے آپ کے لیے چاہنا سروری ہے تو ویڈیو کو مکمل دیکھے گا شروع کریں گے شام کی پہلی خبر کے ساتھ سعودی سٹاک مارکیٹ اب سعودی عرب کی پوری معاشیت سے بڑی سعودی کیپیٹل مارکیٹ آتھارٹی کے چیرمن نے کہا کہ سعودی مارکیٹ حرامتوں کے زیرے گوہر لائے پر خیر سعودی عرب کی پوری معاشیت سے بڑی ہے عرب نیوز کے مطابق سعودی اکنومک اسوسیشن کے زیرے احتمام ایک سیشن کے دوران خدا کرتے ہوئے محمد القوائز نے انکشاف کیا کہ لسٹنگ کی مزید 54 درخواستیں زیرے التواں ہیں جن میں سے 31 ڈائریکٹ لسٹنگز ہیں انہوں نے کہا کہ آرامکوں کو شامل کرنے کے ساتھ ہی تضاول کا جو حجم ہے وہ معاشیت سے چار گنات سے آتا ہے وزارت محنت کی ریاض میں تفتیشی کاروائیاں سعودی ایزیشن کے خلاف ورسیاں ریکارڈ کر لی گئیں سعودی وزارت افرادی قورت اور سماجی بحبود کے ترجمان سعاد علی حمد نے کہا کہ وزارت کی کنٹرول ٹیموں نے ریاض کے شہروں کے ایک بڑے بازار میں چھاپے مائر ہیں جہاں سعودی ایزیشن کی 20 خلاف ورسیاں ریکارڈ کی گئیں 49 غیر ملکیوں کو مقررہ کاروائی کے لیے متعلقہ سیکیورٹی اداروں کے حوالے بھی کر دیا گیا سبق ریب سائٹ کے مطابق ترجمان نے بتایا کہ وزارت افرادی قوت چاہتی ہے کہ لیبر مارکیٹ میں سعودی ایزیشن کی خلاف ورسیاں ریکارڈ پر لانے میں تمام لوگ تعاون کریں سمارٹ فون کے ذریعے آپ ریپورٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سماجی رابطہ وسائل کے ذریعے وزارت کے کسی بھی چینل سے رابطہ کیا چاہ سکتا ہے یاد رہے کہ سعودی وزارت افرادی قوت اور سماجی بحبود مقامی شہریوں کے لیے مقرر اسامیوں پر تائنات غیر ملکیوں کے خلاف قانون محنت کی شک 49 کے مطابق کاروائیاں کر رہی ہیں وزارت متدد شعبوں کی ملازمتیں سعودیوں کے لیے مقصود کیے ہوئے ہیں اس سسلے میں تمام اداروں کو تحریری طور پر اطلاع دی جا چکی ہے اس کے علاوہ سعودی میڈیا کے ذریعے غیر ملکیوں کو بھی اگاہ کیا جا چکا ہے جو ملازمتیں سعودیوں کے لیے خاص ہیں اس پر کام نہ کریں ریاض کے حیل منصورہ میں لگنے والی آگ پر کابو پا لیا گیا محکمہ شہری دفعہ نے ریاض کے حیل منصورہ میں لگنے والی آگ پر کابو پا لیا سبق ویب سائٹ کے مطابق آسد شددگی کے باعث کوئی جانی نقصان نہیں ہوا محکمہ شہری دفعہ نے کہا کہ لکڑیوں کو جمع کرنے والی جگہ پر آگ لگے جس کی اطلاع ملتے ہی شہری دفعہ کی متعدد ٹیم میں موقع پر پہنچ گئی ٹیموں نے ریکارڈ وقت میں آگ کو محصور کر دیا تاکہ اس کا پھیلاؤ روکا جا سکے اس کے بعد اسے بھجانے میں کامیاب ہو کے محکمہ نے کہا آگ پر مکمل طور پر کابو پانے کے بعد اس کے اسباب معلوم کیے جا رہے ہیں بیرونے ملک سے آنے والے عمرہ ظاہرین اجازت نامیں کیسے حاصل کریں سعودی بزارت حج اور عمرہ نے سعودی ڈیٹا اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس آتھارٹی صدای کے تعاون سے بیرونے ملک سے آنے والے ظاہرین کے لیے ایک اور سہولت کا اضافہ کر دیا سرگاری خبرسہ جنسی ایس پیہ کے مطابق بیرونے ملک سے آنے والے ظاہرین قدوم پلیٹ فارم میں ریجسٹریشن اور سعودی ارب پہنچنے کے بعد اعتمرنا اور توقعنا اپلیکیشن کے ذریعے مجد الحنم میں نماز عمرے اور مجد نفی میں زیارت کے اجازت تامیں جاری کرا سکتے ہیں وزارت حج عمرہ اور سزائے نے اعتمرنا اور توقعنا اپلیکیشن استعمال کرنے والے تمام افراد سے کہا ہے کہ وہ پہلی فرصت میں گوگل پلے اور ایپل سٹور اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر کے اسے اپ ڈیٹ کر لیں یاد رہے کہ عمرے مسجد الحرم اور مجد نفی میں نماز کے اجازت نامیں ویکسین کی دونوں ڈوز لینے والوں کو اعتمرنا اور توقعنا اپلیکیشن کے ذریعے چاری کیے چاہتے ہیں مقصود افراد کی پارکنگ میں گاڑیاں کھڑی کرنے والوں کے خلاف مہمچاری ہے ٹریفک پولیس کے جانب سے مقصود افراد کی پارکنگ میں گاڑی کھڑی کرنے والوں کے خلاف جہاں وہ چلان کیا جاتے ہیں مقیم شہریوں اور جو مقیم غیر ملکی ہیں اور جو شہری ہیں ان کو جہاں وہ کئی دفعہ متنبع کیا جا چکا ہے کہ مقصود افراد کے لیے فراہم کی گئی پارکنگ میں عام لوگوں کا گاڑی کھڑا کرنا قانون کے خلاف ہے جس پر چلان کیا جاتا ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ سعودی عرب کے کئی شہروں میں ہزاروں گاڑیوں کے چلان کیے گئے جن کے مالکان نے مقصود پارکنگ میں اپنی گاڑیاں کھڑی کی تھی ٹریفک قانون کے تحت عوامی مقامات پر مقصود لوگوں کے لیے یعنی کہ جو ڈیسیبل پرسن کے لیے بنائے گی پارکنگ ہے اس میں عام لوگوں کا گاڑی پارکنگ کرنا منع ہوتا ہے ایسے کرنے والے کے خلاف فوری طور پر جو ہے وہ چلان کیا جاتا ہے اگر فیملی کا ہیڈ جو ہے وہ خروج عوضہ یعنی کہ یہ فائنل ایکزٹ لگوالے تو چھٹی پر موجود فیملی کا کیا ہوگا سعودی عرب میں گھر ملک کے لیے اکامہ اور رہاشی قوانین بنائے گئے ہیں جس پر عمل کرنا سب کے لیے لازمی ہوتا ہے خروج عوضہ اور خروج نہائی کے حوالے سے ایک شخص نے معلوم کیا کہ میرے بچے خروج عوضہ پر گئے ہوئے ہیں اب میں فائنل ایکزٹ چانا چاہتا ہوں خروج عوضہ پر گئے ہوئے فیملی کا قانونی سٹیٹس کیا ہوگا خروج عوضہ پر جانے والوں کا فائنل ایکزٹ لگ سکتا ہے یا نہیں جوازات کا کہنا ہے قانون کے مطابق جب فائنلی کا ہیڈ خروج نہائی لگاتا ہے کیونکہ جو مرافقین ہیں اپنے سربرا خانہ کی زیرے کفالت ہوتے ہیں اس لئے ان کا سٹیٹس بھی فائنل ایکزٹ میں تبدیل ہو جائے گا واضح رہے جوازات کے قانون کے مطابق وہ لوگ جو خروج عوضہ یعنی ایکزٹ رینٹی پر گئے ہیں ان کا فائنل ایکزٹ نہیں لگا جا سکتا یہ قانون تمام لوگوں پر لاغو ہوتا ہے خواہ وہ اہل خانہ یعنی مرافقین ہوں یا ورک ویزے پر مقیم کارکون عربتہ مرافقین کے لئے صورتحال مختلف ہے اگر وہ خروج عوضہ پر گئے ہوئے ہیں اور سربرا خانہ ان کے سٹیٹس کو فائنل ایکزٹ میں تبدیل کرنا چاہے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہوگا مگر جب سربرا خانہ یعنی فیملی ہیڈ کا فائنل ایکزٹ لگ جائے تو آٹومیڈک طور پر تمام فیملی میمبرز کا خروج رہائے جو ہیں وہ فائنل ایکزٹ لگ جائے گا ایک اور شخص نے دریافت کیا کہ فائنل ایکزٹ کے لئے پاسپورٹ کی مدد کم سے کم کتنی ہونی چاہیے تو جو عزاد کا کہنا تھا کہ خروج رہائے ویزے کے لئے پاسپورٹ کی کم سے کم مدد ساٹھ دن ہونا لازمی ہے اگر مدد اس سے کم ہو تو خروج نہائی جاری نہیں کیا آیا چاہ سکتا خیال رہے ہیں میکمہ پاسپورٹ امیگریشن قانون کے مطابق جب کسی کارکون کا فائنل ایکزٹ لگتا ہے تو اس کے بعد اس سے ساٹھ دن کی محلت ملتی ہے اس دوران اس کا سفر کرنا ضروری ہوتا ہے بسورت دیگر ایک ہزار ریال کا جرمانہ آئیت ہوتا ہے ساٹھ دن کی محلت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس دوران کارکون کے باقی رہ جانے والے اپنے کام نمٹا سکتا ہے اگر پاسپورٹ کے مدد میں صرف تیس دن باقی ہوں تو اس صورت میں خروج نہائی کے لئے جاری کی گئی محلت کے قانون پر عمل ضرامت نہیں ہو سکتا محلت پاسپورٹ کی تمام سرفسز ڈیجیٹل ہو چکی ہیں اس عبار سے سسٹم میں خروج نہائی پر جانے والے کے پاسپورٹ کی جو ایکسپائری ڈیٹ ہے اس کا نظام بھی آٹومیٹک سسٹم میں فیڈ ہوتا ہے پاسپورٹ ایک بینرل قوامی ڈاکومنٹ ہے اور اس کا سفر کے وقت ویلڈ ہونا لازمی ہے اگر کسی کے پاسپورٹ ایکسپائر ہو تو تو بینرل قوامی سفری قانون کے مطابق اسے امیگریشن کا ادارہ قبول نہیں کرتا اس لئے سفر کے لئے پاسپورٹ کی انتہائی مدد کے بارے میں قانون سازی کی گئی ہے چھٹی کے حوالے سے ایک شخص نے پوچھا ہے کہ چھٹی پر وطن جانا ضروری ہے جبکہ پاسپورٹ کی ایکسپائری میں دو مہینے باقی ہیں خروجودہ کے لئے پاسپورٹ کی کتنی مدد ہونی چاہیے تو محکمہ پاسپورٹ جو ازاد کا کہنا تھا کہ سعودی عرب میں مقیم غیر ملکی کارکن جب چھٹی پر جاتے ہیں تو قانون کے مطابق ان کے پاسپورٹ کی جو محاد ہے کم از کم نوے دن ہونا لازمی ہے پاسپورٹ کی تجدید کے لئے کم از کم پچیس دن لگتے ہیں اس صورت میں اگر کسی کو ایمرجنسی اپنے ملک جانا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ سفارت کھانے سے رجوع کر کے اپنے پاسپورٹ پر تین یا پانچ مہینے کی مدد میں اضافہ کرا لے اس کے بعد واپس آ کر اس کو دوبارہ سے جوازات کے سسٹم میں فیڈ کرانے پاسپورٹ کو رینیو کرنے کے بعد سعودی ارلائن میں اضافی سمان لے جانے کے لئے کیا طریقہ کار ہیں سعودی ارلائن نے مسافروں کے لئے اضافی بیگ لے جانے کے طریقہ کار کے حوالے سے وضاحت کی ہیں عام طور پر سعودی ارلائن کی پروازت سے سفر کرنے والوں کو دو بیگ ساتھ لے جانے کی اجازت ہوتی ہے آپ کو بتاتے چلیں ایک مسافر نے سعودی ارلائن سے پوچھا تھا کہ ریزرویشن کے حوالے سے دو بیگ لے جانے کا حق ہے کیا اپنے ساتھ تیسرا بیگ بھی لے جان سکتا ہوں کیا اس کے پیسے لے جائیں گے سعودی ارلائن نے اپنے ٹویٹر پر اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اضافی سمان لے جانے کے لئے شیڈول جو ہے جو اس کا قرائے کا وہ ویب سائٹ پر موجود ہے لنک کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے اس کے لئے رسوم الامتہ الاضافیہ آپشن پر جائے جائے سعودی ارلائن کا کہنا ہے کہ اضافی بیگ ساتھ لے جانے کے لئے ویب سائٹ جو ہے ویزٹ کر کے www.saudiya.com ادارہ حجوزات کا انتخاب کریں پھر اضافہ المتقہ کا انتخاب کریں کاروائی مکمل کی جانے کے بعد آپ اپنا اضافی سمان ساتھ لے جا سکتے ہیں جدہ میں آج بطلہ عبرالود کئی اور شہروں میں بھی بارش کا امکان جدہ میں آج صبح سے لے کر اب تک جو ہے گھنے بادل شائر رہنے کی وجہ سے دھوپ نہیں نکلی اور عجب کے آئندہ تین دن تک موسم کی یہی کیفیت رہنے کا امکان ہے تک اصر عرب کے مطابق بہر عرب کے گھنے بادل جدہ سمیت سعودی عرب کے ساہری علاقوں کی طرف آ رہے ہیں بادلوں کے باعث جدہ میں آج جو ہے وہ پین سٹھ فیصد بارش کا امکان ہے جبکہ اتوار کو بارش کا امکان پچاسی فیصد بڑھ جاتا ہے محکمہ شہری دفعہ اور محکمہ موسمیات نے رہاشیوں کو محتاط رہنے کی حضائط کی ہے جبکہ محکمہ ٹرافک کے علامہ منسپلیٹی نے احتیاطی تضابیر بھی اختیار کر لی ہیں یہ تھا مرب تک نیوز پلیٹن مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا رات بارہ بجے کا نیوز پلیٹن دیکھئے گا اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ آپ نہ خیال رکھئے گا السلام علیکم